ابو ماجن کی قید اور رہائی کے متعلق ایک روایت اور بھی ہے جو صحیح تو معلوم نہیں ہوتی لیکن تاریخ کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے اس روایت کا حوالہ ضروری معلوم ہوتا ہے بلازری لکھتا ہے کہ سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلمہ نہیں ان کی والدہ زابرہ تھی ابن کسیر نے بھی سلمہ کا ذکر نہیں کیا البتہ تبری نے لکھا ہے کہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلمہ تھی پھر یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ سلمہ نے ابو ماجن سے پوچھا تھا کہ اسے کیوں قید کیا گیا مجھے کسی حرام چیز کے کھانے پینے کے جرم میں قید نہیں کیا گیا میں زمانہ جہلیت میں شراب پیا کرتا تھا میں چونکہ شائر ہوں اس لیے دل میں جو بات آتی ہے وہ برملہ کہہ دیتا ہوں مجھے میرے دو اشار پر قید کیا گیا ہے اس روایت کے مطابق ابو ماجن نے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو شیر کہے تھے وہ یہ تھے میں مر جاؤں تو مجھے پہلوے تاک میں دفن کرنا تاکہ میری ہڈیاں اس کا رس چوستی رہیں مجھے خوشک زمین میں دفن نہ کرنا کہ میں ڈرتا ہوں میں اس کا مزا نہ چک سکوں گا پھر اس روایت میں یہ کہا گیا کہ جنگ کے دوسرے دن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی والدہ نے ابو ماجن کی سفارش کی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ماجن سے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے جب اس پر عمل نہ کرو گے میں تمہیں کچھ نہ کہوں گا خدا کی قسم ابو ماجن نے کہا ایسی بےہدہ بات آئندہ میری زبان پر نہیں آئے گی محمد حسنین حیکل اور عرامہ شبلی نومانی نے مستند حوالے سے دے کر لکھا ہے کہ مسنہ بن حارسہ کی شہارت کے بعد سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسنہ کی بیوہ سلمہ کے ساتھ محاذ پر ہی شادی کر لی تھی اور سلمہ ہی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی سلمہ کا وہ مشہور واقعہ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ قادسیہ کی جنگ کے دوران سلمہ نے کہا افسوس آج مسنہ نہ ہوئے اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے موپر تھپڑ مارا تھا یہ واقعہ ہم آپ کو پچھلے اپیسوڈ میں سنا چکے ہیں بہرحال یہ روایت صحیح نہیں کہ سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی والدہ تھی صحیح یہ ہے کہ ان کے ساتھ سلمہ تھی اور یہ بھی صحیح ہے کہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے خلاف ابو مہجن کو رہا کرنے اور اسے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی گھوڑا دینے کی جورت سلمہ ہی کر سکتی تھی اس کے علاوہ ابو مہجن کے وہ تمام اشار تاریخ میں موجود ہیں جنہوں نے سلمہ کو متاثر کیا تھا اب ہم واپس میدان جنگ میں جائیں گے چونکہ ہاتھی نہیں تھے اس لئے مسلمان اتمنان سے لڑ رہے تھے مورخ ویلیم سکوٹ نے لکھا ہے کہ اس روز رستم کی یہ حالت تھی کہ باولہ ہوا جا رہا تھا اس نے اس توقع پر ایک لاکھ پیس ہزار کا لشکر اکٹھا کر لیا تھا کہ سپاہیوں میں جذبہ نہ ہوا تو وہ نفری کی افراد سے ہی مسلمانوں پر غالب آ جائے گا اور انہیں کچل کر رکھ دے گا لیکن وہ سوار دستوں کو آگے کرتا یا پیادوں کو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ جاتے اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے تھے رستم کی دھمکیاں بھی کوئی اثر نہیں دکھا رہی تھی اور اس کے انام و اکرام کے لالچ بھی کوئی رنگ نہیں دکھا رہے تھے جنگی امور کے مبسر اور وقع نگار فارسیوں کی بزدلی اور مسلمانوں کی کامیابی کا سہرہ قیقہ بن عمر تمیمی کے سر بانتے ہیں اس نے ایک ایک سو سواروں سے فارسیوں کے پہلوں اور اکب پر جو حملے کروائے تھے انہوں نے فارسیوں کی جمعیت اور ترتیب بکھیر دی تھی اور ان کی توجہ تقسیم کیے رکھی تھی قیقہ کی اپنی بہادری اور تیگزنی کا یہ عالم تھا کہ مورخوں نے لکھا ہے کہ اکیلے قیقہ نے تیس فارسیوں کو قتل کیا تھا ابن خلقان نے تین مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مجاہد نے بے خوفی اور جذبے کی شدت کا حیرت انگیز مظاہرہ کیا وہ فارسیوں کی ان صفوں میں جاگھسا جہاں رستم تھا مجاہد نے رستم کو قتل کرنے کے لیے تلوار کو حرکت دی ہی تھی کہ پیچھے سے ایک فارسی نے اس کی پیٹ میں برچی اتار دی پھر فارسیوں نے تلواروں اور برچیوں سے اس کے جسم کا قیمہ بنا دیا مجاہد اس حد تک فارسیوں پر غالب آ گئے تھے کہ انہیں توقع تھی کہ فارسیوں کے پورے لشکر کو اکھار دیں گے لیکن شام ہو گئی اور دونوں طرف کے دستے پیچھے ہٹ گئے یہ جنگ کا دوسرا دن تھا اسے یوم اغواس کہا گیا ہے دو مرخوں نے لکھا ہے کہ اس دن کے لڑائی رات گئے تک جاری رہی اور آدھی رات کو ختم ہوئی یہ صحیح نہیں سورج غروب ہونے کے بعد اپنے پرائے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اس رات چاند نہیں تھا یوم اغواس کے بعد کی رات کو لیلت السواد کہا گیا ہے جس کے معنی ہے تاریخ رات اس رات لڑائی نہیں ہوئی تھی البتہ مسلمانوں کے کیمپ میں ایک ہنگامہ بپا تھا جو آدھی رات کے بعد تک جاری رہا پہلے آپ کو اس بارے میں بتا چکے ہیں کہ سعاد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شام اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ آج کی لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے اور دشمن پر مجاہدین کا غلبہ رہا ہے اسی مسررت اور اتمنان کا اثر تھا کہ سعاد رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو مہجن سکفی کو معاف کر دیا تھا اور سلمہ کی اس جسارت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا کہ اس نے ان کے حکم کے خلاف ورزی کی تھی مسررت اور اتمنان کی یہی لہر مجاہدین میں بھی چلی گئی تھی بعض تاریخ نویسوں نے اس کی تفصیلات بھی لکھی ہیں مجاہدین اپنے اپنے قبیلے کی تاریفیں بلند آواز سے کر رہے تھے شاعر شیروں کی زبان میں ہر قبیلے کی بہادری اور جوش جہاد کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے تھے تاریف کرو بنو ربیہ اور بنو مذر کی ماں کی جنہوں نے یہ پانچ ہزار بیٹے پیدا کیے ہیں قیقہ نے بڑی بلند آواز سے کہا اور گیت گاؤ ان ایک ہزار سواروں کے جنہیں حجاز کی سرزمین نے جنم دیا ہے ایک مجاہد نے کہا جو زمین سے اُبھرتے تھے اور دشمن کو خون میں نہرا کر زمین میں گم ہو جاتے تھے ابن عمر کسی مجاہد نے کہا تو اپنے قبیلے کی بات کیوں نہیں کرتا بنو تمین کی بات کر جس نے تُج جیسا چیتا پیدا کیا ہے یہ ان چی ہزار سواروں کی بات ہو رہی تھی جو شام کے محاذ سے ساد بن عبی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے کمک کے طور پر سالار حاشم بن عطبہ کے زیرے کمان آئے تھے ان میں پانچ ہزار سوار دو قبیلوں بنو ربیہ اور بنو مذر کے تھے اور قیقہ نے جو ایک ہزار سوار اپنے لیے منتخب کیے تھے وہ سب ہجازی تھے قیقہ خود بنو تمیم کے سبوک تھے اس رات کی خوشیوں کے ہنگامے کے متعلق الاخبار التوال میں لکھا ہے کہ مجاہدین کے شروع ہوگا نے ساد بن عبی وقاص رضی اللہ عنہ کو سونے نہ دیا مجاہدین جو باتیں کر رہے تھے وہ ساد بن عبی وقاص رضی اللہ عنہ کے کانوں تک پہنچ رہی تھی اور وہ جان گئے تھے کہ مجاہدین اپنے اپنے قبیلے کی بہادری کی باتیں کر رہی ہیں ساد رضی اللہ عنہ کے پاس دو سالار بیٹھے ہوئے تھے ساد رضی اللہ عنہ نے ان سالاروں سے ایک بات کہی جو لفظ بلفظ تاریخ میں محفوظ ہے خیال رکھنا ساد رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ لوگ اپنے اپنے قبیلے کی تعریفیں ہی کرتے رہیں تو کرنے دو مجھے نہ جگانا آخر یہ دشمن پر غالب رہے ہیں اگر خاموش ہو جائیں تو اچھا ہے کچھ لوگ خاموش نہ ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں دیکھو کہ ان کا انداز بدل رہا ہے اور اپنی تعریفوں میں زیادہ بڑھ رہے ہیں اور دوسرے پر مفاخرت کا پہلو غالب آتا جا رہا ہے تو مجھے جگا دینا کیونکہ یہ انداز خطرناک ہے ساد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی اس ہدایت میں اتحاد اور قومیت کا وہ عظیم اسلامی فلسفہ تھا جس نے قبیلوں میں بٹے ہوئے عربوں کو ایک قوم بنا دیا تھا اور پھر یہ سبق ذہن نشین کرایا تھا کہ کسی قبیلے کو اور کسی فرد کو کسی بھی قبیلے پر اور فرد پر کسی بھی لحاظ سے فوقیت اور برتری حاصل نہیں ساد رضی اللہ عنہ نے خطرہ محسوس کیا تھا کہ مجھائدین اپنے اپنے قبیلے کی تعریفوں میں ایسی مبالغہ امیزی نہ کرنے لگیں جسے دوسروں کی کم تری کا پہلو نکلتا ہو تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں کا زوال اس وقت شروع ہوا جب ایک قبیلہ یا ایک گروہ طاقت اور دولت کے بلبوتے پر اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو کم تر سمجھ کر ان کا حکمران بن بیٹھا تھا مجھائدین خوش گپیوں میں لگے ہوئے تھے جب کیکہ بن عمر تمیمی ان میں سے اٹھ گیا یہ شخص دن بھر کی لڑائی کا تھکا ہوا تھا لیکن قوت ایمانی اور قوت ارادی کا یہ عالم کہ وہ تروتازہ لگتا تھا اس نے اپنے ایک ہزار سواروں کو ساتھ لیا اور دور کا چکر کاٹ کر ایک ایسے گھنے جنگل میں جا رہا تھا جہاں کھڑنا لے تھے اس علاقے میں سے کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا وہاں جا کر کیکہ نے اپنے سواروں سے کہا کہ وہ گھوڑوں کی زینیں اتار دیں اور آرام کر لیں اب ان کی تعداد ایک ہزار نہیں تھی ایک سو سے کچھ زیادہ شہید اور زخمی ہو گئے تھے انہیں کیکہ نے دس حصوں میں تقسیم کیا ان کے کمانڈر مقرر کیے اور انہیں بتایا کہ اگلے دن کی لڑائی میں وہ کیا کریں گے اسی جنگل کے ایک اور حصے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بتیجہ حاشم بن عطبہ اپنے ان پانچ ہزار سواروں کو جنہیں وہ شام سے اپنے ساتھ لیا تھا ہدایات دے رہا تھا ان سواروں کو باقی لشکر سے الگ تھلگ اور چھپا کر رکھنا تھا ان کی تعداد اب پورے پانچ ہزار نہیں تھی اس دن کی لڑائی میں کچھ تعداد شہید اور زخمی ہو گئی تھی جنگل میں سواروں کو چھپانا ایک دھوکہ تھا جو اگلے روز کی لڑائی میں فارسیوں کو دینا تھا یہ دھوکہ کیکا کے دماغ کی اخترار تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی منظوری دے دی تھی مورخوں نے مسلمان عورتوں کو خصوصی خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان کا ذکر خاص طور پر کیا ہے ادھر کیمپ میں رات کو مجاہدین خوشیہ منا رہے تھے اور کیکا اور حاشم بن عطبہ اپنے سواروں کو ساتھ لے کر جنگل میں چلے گئے تھے ادھر عورتیں میدان جنگ میں مشرع اٹھائے زخمی مجاہدین کو پانی پلا رہی تھی انہیں اٹھا رہی تھی اور جو چل نہیں سکتے تھے انہیں سہارا دے کر پیچھے لا رہی تھی جہاں مرہم پٹی کا انتظام تھا عورتوں کے جذبے اور جذبات کے اس قسم کے مظاہرے دیکھنے میں آئے کہ جوہاں سال عورت جو کسی مجاہد کی بیوی ہے ایک جوہاں سال مجاہد کو زخمی حالت میں پڑا دیکھتی ہے تو اسے یہ خیال نہیں آتا کہ اس کا اپنا خاون کہیں زخمی پڑا ہوگا یا ہو سکتا ہے وہ بیوہ ہی ہو چکی ہو وہ اس مجاہد کو جو اس کے سامنے پڑا کراہ رہا ہے پانی پلانے بیٹھ جاتی ہے پھر اسے اپنے بازوں میں لے کر اس کا جسم اپنے جسم سے سہار کر اسے پیچھے لاتی ہے نہ اس عورت کو احساس ہے کہ یہ ایک مرد کا جوان جسم ہے نہ مرد کو خیال ہے کہ یہ ایک جوان عورت ہے جذبات دونوں کے مشترک ہیں اور خیالات دونوں کی ایک نکتے پر مرکوز ہیں اور یہ نکتہ ہے اللہ دونوں اللہ کی راہ میں مہوے جہاد ہیں دونوں کے دلوں پر حق غالب ہے اور دونوں باطل پر غالب آنے کے لیے وطن سے بے وطن ہوئے ہوئے ہیں کارزار حق کو باطل میں مرد مجاہد کا خون بہتا ہے تو مجاہدہ اس کے زخم پر ہاتھ رکھ کر خون روک لیتی ہے کہ مجاہد اگلا مار کر لڑنے کے لیے زندہ رہے یہی وہ راز تھا کہ چالیس ہزار سوہ لاکھ پر کیوں کر غالب آ رہے تھے کوئی ماں ایک ہاتھ میں پانی کی چھاگل اور دوسرے ہاتھ میں مشل لیے اپنے دو بیٹوں کی تلاش میں نکلتی ہے تو اس کے کانوں سے کراہتی ہوئی نحیف سی آواز ٹکراتی ہے ماں ماں کے قدم رک جاتے ہیں وہاں تو لاشوں پر لاشیں پڑی ہیں کسی مرے ہوئے گھوڑے کے نیچے اس کا سوار دبا پڑا ہے جمع ہوئے خون سے پاؤں پھسلتے ہیں ماں کو پھر آواز سنائی دیتی ہے ماں ماں مشل کی روشنی میں اسے دیکھ لیتی ہے لیکن یہ اس کا بیٹا نہیں پھر بھی ماں دوڑ کر پہنچتی ہے اور اسے پانی پلاتی ہے اور اپنے بیٹوں کو نظر انداز کر کے اسے اٹھاتی ہے اور مرہم پٹی والی جگہ پہنچا دیتی ہے وہاں کوئی ماں تھی تو وہ سب کی ماں تھی کوئی بہن تھی تو وہ سب کی بہن تھی زخمیوں کو اٹھانے اور سنبھالنے کا کام عورتیں ہی کیا کرتی تھی اور جنگ قادسیہ کے دوران عورتوں کا یہی کام کرنا کوئی نئی بات نہیں تھی لیکن مورخوں نے اس جنگ کے دوسرے دن کے بعد زخمیوں کو اٹھانے اور پیچھے لے جانے کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے عورتوں نے نہ صرف یہ کہ زخمیوں کو اٹھایا اور ان کی دیکھ بھال کی بلکہ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بڑی پورا سرباتیں کی اور دلجوئی بھی کی ایک یورپی وقع نگار سائر گیلی نے عرب کے تین مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسلمان عورتیں جب رات کو مشلیں اور پانی کی چھاگلیں اٹھائیں زخمیوں کو ڈھونٹی اٹھاتی پانی پلاتی اور پیچھے لاتی پھر رہی تھی اس وقت وہ ایک جنگلی ترانہ گا رہی تھی جس کی گون میں روح کو سکون دینے والا اثر تھا بہن موجود ہو تو بھائی زخموں کی پرواہ نہیں کیا کرتے کسی کی بیوی کسی کی زخمی خاون کو پانی پلاتے کہہ رہی تھی اللہ نے تمہارا خون قبول کر لیا ہے تم نے تو ہاتھیوں کو بھگا دیا ہے اٹھو اور دشمن کی لاشوں کے ڈھیر دیکھو یہ لو پانی پیو آؤ پیچھے چلیں ہم تمہارے اس احسان کا بدلہ کس طرح چکائیں گی تم تو ہماری آبرو پر لہو لہان ہو گئے ہو اور ایسے بے شمار الفاظ تھے جو عورتیں پھولوں کی طرح زخمیوں پر نچھاور کر رہی تھی ادھر فارسیوں کے کیمپ میں رستم اپنے جرنیلوں اور ان سے چھوٹے کمانڈروں پر برس رہا تھا وہ پہلے روز ہی مسلمانوں کا خاتمہ کر کے عرب کی سرحد میں داخل ہونے کا عہد کر کے آیا تھا مگر مسلمانوں نے اس کے لشکر کو دو دنوں میں پورا ایک لاکھ بھی نہیں رہنے دیا تھا وہ غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا وہ معلوم نہیں کیا کر گزرتا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ مدائن سے فوج آ رہی ہے رستم دوڑتا ہوا خیمے سے نکلا اور دیکھا مدائن سے یزدگرد نے کمک بھیجی تھی یزدگرد کو میدان جنگ کی خبریں پہنچ رہی تھی مدائن وہاں سے گھڑ سوار کے لیے بمشکل ایک دن کے مسافت تھی جو کمک آئی یہ یزدگرد کا ذاتی دستہ تھا جس میں منتخب سوار تھے ایک سے بڑھ کر ایک تیغزن اور برچی باز تھا اس دستے کی تعداد دو ہزار سے کچھ زیادہ تھی اور یہ پورے کا پورا زرہ پوش تھا زرہ پوش دستے کے سالار نے رستم کو یزدگرد کا پیغام دیا اے رستم تمہیں بڑی مشکل سے جنگ پر آمادہ کیا تھا تمہیں اتنا بڑا لشکر دیا تھا جو فارس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا تم نے اہد کیا تھا کہ تمہاں رب کو تباہو برباد کر دوگے لیکن مجھے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ تمہارا اپنا لشکر تباہو برباد ہو رہا ہے میرے پاس یہی ایک دستہ ہے اسے بھی بھیج رہا ہوں کیا ہو گیا ہے تمہیں سارے فارس کی نظریں تم پر لگی ہوئی ہیں عبارت گاہوں میں تمہاری فتح کی دعائیں ہو رہی ہیں یہ سوچ لو کہ قادسیہ تمہارے اتنے بڑے لشکر کے قدم اکھڑ گئے تو آگے مدائن ہے مسلمان تمہیں مدائن کی دیوار سے باہر ہی رکھیں گے مدائن گیا تو سب کچھ گیا کیا تم بتا سکتے ہو کہ مسلمانوں میں وہ کونسی طاقت ہے جو تمہارے پاس نہیں یزدگرد کو معلوم نہیں تھا نہ رستم کو احساس تھا کہ مغیرہ بن شعبہ آخری علچی تھے جو رستم کے بلاوے پر گئے تھے رستم اس کوشش میں تھا کہ مسلمان کسی لالچ میں آ کر واپس چلے جائیں اور لڑائی تک نعبت نہ آئے لیکن مسلمانوں کی طرف سے اسے یہی جواب ملتا تھا کہ اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو اگر نہیں تو فیصلہ تلوار کرے گی آخر مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر رستم کو ایسا مشتعل کر دیا کہ وہ لڑنے بار آ گیا تھا اس وقت اس نے کہا تھا میں کل سارے عرب کو تباہ کر دوں گا اگر اللہ نے چاہا تو مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا اگر اللہ نے نہ چاہا تو بھی رستم نے کہا تھا اب یزگرد کو کون بتاتا کہ مسلمان اسی اللہ کی وعدت کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہی ان کی طاقت ہے اور رستم کہہ رہا ہے کہ اللہ نے نہ چاہا تو بھی وہ سارے عرب کو تباہ کر دے گا وہ اللہ کو چیلنج کر رہا تھا اسی فارس کے کسرہ نے اللہ کی وعدت کا پیغام جو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا پھاڑ کر اس کے ٹکڑے پھونک سے اڑا دیئے تھے اس توہین آمیز جسارت کی لانت بھی فارس کی فضاء میں منڈلا رہی تھی رات بھر دونوں طرف سے زخمی اٹھائے جاتے رہے مسلمان اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو احترام سے اٹھاتے اور پیچھے لاتے تھے فارسی اپنی زخمیاں اور لاشوں کو بیکار چیزوں کی طرح گھسیٹ گھسیٹ کر لے گئے تھے اس روز کی لڑائی میں دس ہزار سے گرزادہ فارسی ہلاک ہوئے اور دو ہزار مجاہدین شہید ہوئے تھے فجر کی نماز کے بعد شہیدوں کا جنازہ پڑھا گیا نماز جنازہ قائم مقام سے پیسالار خالد بن ارتفہ نے پڑھائی قبر مجاہدین اور عورتوں نے مل کر کھو دی تھی شہیدوں کو دفن کیا جا رہا تھا جب مدینہ سے چھوٹا سا ایک کافلہ آ گیا یہ کافلہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام لائیا تھا ان کے حکم کے مطابق تقریباً ہر روز سادوی نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ محاذ کو صورتحال لکھوا کر مدینہ بھیجتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے جواب میں اپنی ہدایات بھیجتے تھے ہدایات کا بروقت پہنچنا ممکن نہیں تھا کیونکہ مدینہ سے کادسیہ کا فاصلہ ساڑھے سات سو میل سے کچھ زیادہ تھا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام آیا تو اس کے ساتھ چار نہائیت عالی نسل کے گھوڑے اور چار بیش قیمت تلواریں تھیں امیر المومنین نے پیغام میں ہدایات کے بعد لکھا تھا کہ یہ چار گھوڑے اور چار تلواریں ان مجاہدین کو انعام کے طور پر دی جائیں جو کادسیہ کی جنگ میں غیر معمولی شجات کا مظاہرہ کریں مدینہ تک ابھی یہ پیغام نہیں پہنچا تھا کہ کادسیہ کی جنگ شروع ہو چکی ہے یہ پیغام ابھی راستے میں ہی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین تھا کہ جنگ ہوگی بلکہ شروع ہو چکی ہوگی چنانچہ انہوں نے محسوس کیا کہ مجاہدین کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن پر عراق کا محاذ سوار رہتا تھا ان کی بیتابی کا یہ عالم تھا کہ فرصت نکال کر مدینہ سے نکل جاتے اور اس راستے پر جا کھڑے ہوتے جس راستے سے محاذ کے قاسے دایا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ توفے جنگ کے تیسری صبح قادسیہ پہنچے اور بالا خانے پر سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کر دیے گئے سعاد رضی اللہ تعالی عنہ نے کیقہ کو بلایا اس میں کسی شک کو شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ کیقہ نے اپنی سکیم اور ذاتی شجات سے جنگ کا پانسہ پرڑ دیا تھا اور دشمن کو خلاف توقع بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا کیقہ نے فارسیوں کو سب سے بڑا نقصان یہ پہنچایا تھا کہ بہمن جدویا جیسا قیمتی جرنیل ذاتی مقابلے میں مار ڈالا تھا اسے رستم کی کمانڈ کمزور ہو گئی تھی بہمن جدویا تو رستم کا دست راست تھا ابن عمر سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کیقہ سے کہا خدا کی قسم ایسا کوئی نہیں ملے گا جو بہادری سے نہ لڑا ہو انام تو سب کو اللہ دے گا یہ امیر المومنین کا توفہ ہے اس کے مستحق تم ہی ہوگے لے جاؤ یہ تلواریں اور یہ گھوڑے مجھ سے زیادہ مستحق موجود ہیں امیر الاشکر کیقہ نے کہا نہ میں ان میں سے گھوڑا رکھوں گا نہ تلوار یہ میں ابھی ان کے حوالے کر دیتا ہوں جو اس کے مستحق ہیں علامہ شبلی نومانی نے کچھ مستند حوالے دے کر لکھا ہے کہ کیقہ نے چار تلواریں جمال بن مالک ربیل بن عمر تلیح بن خویلد اور آسم بن عمر تمیمی کو دے دی اور گھوڑے بھی ایک قبیلے کے چار بہت ہی بہادر مجاہدین کو دیئے ان چاروں کے نام کسی تاریخ میں نہیں ملتے تیسرے دن کی ابتداء امیر المومنین کے توفے سے ہوئی جو بڑا ہی اچھا اور متبرک شگون تھا اس کے بعد ایک اور اچھا شگون سامنے آیا خنسہ عرب کی مشہور شائرہ تھی جب امیر المومنین کی طرف سے اعلان ہوا کہ عراق کے محاذ کے لیے رضاکار مجاہدین کی ضرورت ہے تو خنسہ نے اپنے چاروں بیٹے پیش کر دیئے تھے اس کے چار بیٹے تھے اور چاروں جوان تھے خنسہ مرسیہ گو تھی پچھلی صدی میں بیروت میں اس کا دیوان چھپا تھا اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور مدینہ پہلی بار اس وقت آئی تھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو خلیفہ تھے اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو آتش پرستوں کے خلاف جانے والے مجاہدین کے لشکر میں شامل کر دیا اور خود بھی ان کے ساتھ محاذ پر چلی گئی جنگ کے تیسرے دن صبح کے وقت نماز جنازہ کے بعد مجاہدین لڑنے کے لیے صف بندی کرنے لگے تو خنسہ گھوڑے پر سوار سامنے آ گئی میرے چاروں بیٹے میرے سامنے آ جائیں خنسہ نے بلند آواز سے کہا اس کے چاروں بیٹے اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے مجاہدین خاموش ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ عرب کی یہ عظیم مرسیہ گو اپنے بیٹوں سے کیا کہتی ہے اس نے جو کہا وہ اتنی بلند آواز سے کہا کہ پورے لشکر نے نہیں تو اس دستے کے ہر مجاہد نے ضرور سنا جس میں اس کے بیٹے تھے اس کے الفاظ بازوبان عربی تاریخ میں موجود ہیں میرے عزیز بیٹو خنسہ نے کہا تم اپنے ملک پر بوجھ نہیں تھے ناقہد پڑ گیا تھا پھر بھی تم اپنی ضائف العمر ماں کو یہاں لے آئے اور فارس کے دروازے پر ڈال دیا خدا کی قسم جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو اسی طرح تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی نہیں کی نہ تمہارے ماموں کو بدنام کیا ہے جاؤ اور آخری سانس تک لڑو چاروں بیٹوں نے تکبیر کا نعرہ لگایا اے ماں ایک بھائی نے کہا ہم بھی اپنے باپ کی روح سے بددیانتی نہیں کریں گے نہ اپنے ماموں کو بدنام کریں گے نہ تجھے شرم سار ہونے دیں گے بیٹے اپنے دستے میں شامل ہونے کے لیے چلے گئے یا اللہ ماں نے ہاتھ پھیلا کر دعا کی میرے بیٹوں کو بچا لینا